السلام علیکم ادب اسے ڈاکٹر نظام الدین القاسمی اسے سیکسولوجیسٹ اگر آپ ایک انفرٹائل کپل ہیں کافی دنوں سے آپ پرگننسی پلان کر رہے ہیں بٹ آپ کی وائف کنسیب نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے ڈاکٹر نے سیمن انیلیسز آپ کو ضرور ایڈوائز کیا ہوگا سیمن انیلیسز میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کی ریپورٹ میں وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں easily understood ہوتی ہیں وہ چیزیں for example سیمن کا والیوم کیا ہے اسپم کا کاؤنٹ کتنا ہے اسپم کی موٹیلیٹی کیسی ہے اس کی مورفولوجی کیسی ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ سمجھتے ہیں آسانی سے کوئی ایشو نہیں ہوتا ایک چیز ہوتی ہے اس میں جس کو ہم لوگ اسپم ایگلوٹینیشن کے نام سے جانتے ہیں اسپم ایگلوٹینیشن تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسپم ایگلوٹینیشن ہوتا کیا ہے اس کے پیچھے کے causes اور factors کیا ہوتے ہیں کہ کس وجہ سے کسی شخص میں اگر یہ complaint ہے تو کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے کے causes اور factors کیا ہیں اسی طریقے سے ہم بات کریں گے کہ کسی شخص کے اسپم اگر جو سیمن کا جو سیمپل دیا ہے اس کے اسپم جو ہیں اس میں پایا جا رہے ہیں اگر وہ ایگلوٹینیشن ہیں اگر اس میں ایگلوٹینیشن ہیں تو کیا ایسی صورت میں کسی شخص میں infertility ہو سکتی ہے کتنے پرسنٹ اسپم اگر اس کے ایگلوٹینیٹڈ ہیں تو آسانی سے ان میں کنسیب ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے lastly ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کی اسپم جو ہے ایگلوٹینیٹڈ ہیں ایگلوٹینیشن ہو گیا ہے تو آپ کیسے اس کو treat کر سکتے ہیں اس کے treatment کے options کیا ہیں ساتھ میں اس کے جو associated symptoms ہوتے ہیں طور پر پچ cells پائے جاتے ہیں اس کا treatment کیا ہے treatment کے options کیا ہیں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اسپم اگلوٹینیشن ہوتا کیا ہے دیکھئے جب بھی semen ejaculate ہوتا ہے جب بھی semen جو ہے نکلتا ہے خارج ہوتا ہے تو اس کے اندر جو اسپم ہوتے ہیں وہ separately repeatedly جو ہے وہ move کرتے ہیں cervix کی طرح بھاگتے ہیں دور لگاتے ہیں run کرتے ہیں یہ ایک normal function ہے یہ ہوتا ہے لیکن اگر اگلوٹینیشن کیا ہوتا ہے اگلوٹینیشن کے ہم بات کریں کہ یہ اسپم جو ہے ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں یہی condition جو ہے اگلوٹینیشن کہلاتی ہے for example کچھ اسپم ایسے ہوں گے جو head to head جو ہے چپک جائیں گے کچھ ایسے ہوں گے جو tail کی طرف چپک جائیں گے کچھ پورے کے پورے چپکے ہوئے اور وہ run کرنے لگتے ہیں تو اس میں problem کیا آتی ہے کہ اگلوٹینیشن جب ہو جاتا ہے تو اسپم کی جو mortality ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی جس طریقے سے single آدمی run کر سکتا ہے دوڑ سکتا ہے وہ آسانی سے دوڑ سکتا ہے لیکن اگر agglutination ہو جائے دو لوگ چپک کر کے بھاگیں تو ایک دوسری طرف جائے گا دوسرا دوسری کی طرف جائے گا تو کہیں نہیں کہیں force کا ایشو آتا ہے اس میں تو اس طریقے سے اس میں یہ problem ہو سکتی آتی ہیں یہ condition ہوتی ہے اگر ہم بات کریں کہ اس کے پیچھے کا causes اور factors کیا ہوتے ہیں تو عام طور پر آنے والا وہ کیا ہے کہ autoimmune ہوتا ہے antibody اسپم کی antibody آ جاتی ہیں اسپم کی antibody develop ہو جاتی ہیں اور وہ یہ کام انجام دیتی ہیں کہ وہ agglutination کرا دیتی ہیں اسپم کا اس کے پیچھے کا ایک پورا جو ہے mechanism ہے کہ کیسے کیسے یہ انجام پاتا ہے وہ چیزیں یہاں پر discuss کرنا ضروری نہیں ہے آپ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے وہ لیکن یہ ہے کہ antibody develop ہو جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ complaint آتی ہے کسی بھی شخص میں اس کے پیچھے کا ایک اور cause اور factor یہ ہے کہ کچھ infection کی وجہ سے بھی یہ condition کسی شخص میں develop ہو سکتی ہے certain type کے infection ہیں جن کی وجہ سے کسی شخص میں یہ چیزیں develop ہو سکتی ہیں اسی وجہ سے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں agglutination ہوتا ہے اسپم میں agglutination ہوتا ہے ان لوگوں میں pus cells بھی پائے جاتے ہیں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے سیمن میں pus cells ہوتے ہیں اسپم کے ساتھ pus cells پائے جاتے ہیں انہی لوگوں میں عام طور پر agglutination بھی پائے جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں infection کا بھی رول ہے تو یہ چیزیں ہو گئیں دو چیزیں ہم نے بتایا آپ کو ایک یہ کہ agglutination ہوتا کیا ہے کس condition کو ہم لوگ agglutination کہتے ہیں دوسرا یہ ہم نے discuss کیا کہ اس کے پیچھے کے causes اور factor کیا ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر agglutination ہو گیا اگر اسپم کے اندر agglutination پائے جا رہا ہے تو کیا ایسی صورت میں آپ کو fertility problems ہو سکتی ہیں کیا آپ ایک infertile ہو سکتے ہیں تو ہاں اگر آپ کے اندر agglutination ہو گیا ہے اچھے خاصے اسپم آپ کے جو ہیں agglutinated ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کے اندر infertility ہو جائے گی آپ بہت زیادہ کوشش کریں گے پھر بھی آپ کے ہاں جو ہے آپ کی wife conceive نہیں ہوں گی pregnancy نہیں ہوگی تو یہ ایک condition ہو گئی infertility کی جیسے کہ دوسرے اور بھی factor ہوتے ہیں اسپم کا account صحیح نہیں ہوتا ہے morphology صحیح نہیں ہوتی ہے mortality صحیح نہیں ہوتی ہے اسپم کی progress صحیح نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو infertility ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر agglutination بھی اگر آپ کے اسپم میں ہیں تب بھی آپ کی wife جو ہیں وہ conceive نہیں ہوں گی آپ کے یہاں pregnancy نہیں ہوگی تو یہ بات ہو گئی agglutination کی کیا infertility ہو گیا نہیں اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ اس کے treatment options کیا ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور پر infection کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر pus cells کے ساتھ agglutination پایا جا رہا ہے آپ کے اسپم میں pus cells بھی آ رہے ہیں semen analysis کے لیے جو آپ نے sample دیا ہے اس میں pus cells بھی ہیں اور agglutination بھی ہیں تو عام طور پر یہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ infection کی وجہ سے ہوتا ہے کہیں نے کہیں اس میں infection کا بہت بڑا رول ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے بہت ہی simple سی بات ہے tablet یا capsule ڈاکسی سائیکلین آپ لے لیجئے 100 mg bd 5 days کے لیے enough ہے 5 days میں عام طور پر infection ختم ہو جاتا ہے تو یہ آپ try کر سکتے ہیں اگر پھر بھی نہیں ختم ہو رہا ہے تو آپ herbal treatment herbal medicines میں آپ medical herb کا tablet form میں medicine ہے جسے ہم لوگ cytosil کے نام سے جانتے ہیں آپ cytosil کا regular basis پہ آپ کچھ دنوں تک use کریں گے تب بھی آپ کا یہ infection کی وجہ سے agglutination ہوا ہے یا پھر pus cells ہیں یہ دونوں آپ کے صحیح ہو جائیں گے pus cells بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے اور agglutination بھی آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے اور associated symptoms بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں sperm count کم ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں میں mortality صحیح نہیں ہوتی ہے progress صحیح نہیں ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں already آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہمارا اس سلسلے میں ہمارا research product بھی ہے جس کو ہم لوگ spermogenic کے نام سے جانتے ہیں spermogenic ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی problem ہے اگر آپ کو agglutination ہے یا پھر اگر آپ کو sperm count کا issue ہے mortality morphology کا issue ہے تب ہی آپ spermogenic کا use کریں ایسا ہرگز نہیں ہے sexual disorders اگر آپ کو ہو ہیں تب بھی آپ use کر سکتے ہیں اس طرح کے complaints ہیں تب بھی آپ use کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کے complaint نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کو spermogenic use کرنا چاہیے سال میں تین مہینے ضرور use کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا جو life style ہے آج کل وہ اچھا نہیں ہے life style modification بہت زیادہ ہے اور ہمارا جو کھانا پینا ہے وہ بھی کہیں نہیں کہیں نہیں healthy نہیں ہے جنگ پور آج کل ہم لوگ خوب کھاتے پیتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اپنی body ہم بہت زیادہ گنے گار ہیں ایک طرح سے چونکہ جو requirement وہ ہم پوری کرتے نہیں ہیں صحیح سے کھاتے پیتے نہیں ہیں صحیح سے سوتے نہیں ہیں ساری چیزیں unhealthy ہم کرتے ہیں unhealthy food کھاتے ہیں unhealthy ہمارا life style ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کہیں نہ کہیں یہ issues آپ کو آنے ہی آنے آگے چل کر کے تو ان issues کو آنے سے پہلے ہی روکنا یہ بھی ایک treatment کا ایک حصہ ہوتا ہے ہمارے یہاں یونانی سسٹم of medicine میں صحت کو باقی رکھنا اس کے لئے تدبیریں بنانا کی کیسے آپ آپ کی جو صحت ہے وہ باقی رہے آپ کے اندر بیماری نہ آنے پائیں یہ بھی ایک بہت importance رکھتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کے issues نہیں بھی ہیں تب بھی آپ اسپاموجینک کا use کر سکتے ہیں اور اسپاموجینک کا use آپ کو کرنا چاہئے ایک بات تو یہ ہو گئی اسپاموجینک کے بارے میں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو دوسرے issues ہیں اسپامکاؤن کا issue ہے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ لبوبے کلونجی کا use کر سکتے ہیں جہور خسیہ کا آپ use کر سکتے ہیں اتیویر کٹ کا آپ use کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی جو دوسری medicines ہیں symptoms wise آپ کو prescribe کی جا سکتی ہیں دوسرے اور کیا symptoms آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ ان medicines کبھی use کر سکتے ہیں ماجون عارض خرمہ کبھی آپ use کر سکتے ہیں کئی نگہیں effect ہے اس کا بھی sperm count پہ لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے تو یہ کچھ medicines ہو گئیں یورانی system of medicine کی کہ اگر آپ کو agglutination ہے دوسرے اور بھی associated symptoms آپ کو آ گئے تو ان تمام صورتوں میں آپ ان medicines کو use کر کے اپنی problem کو resolve کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو اس طرح کے issues ہیں اگر آپ کو agglutination کا problem ہے sperm آپ کے agglutinated ہیں یا پھر آپ کو infection ہے pust cells آ رہے ہیں دوسرے اور بھی associated symptoms آپ کو ہو سکتے ہیں sperm count کا issue ہو سکتا ہے oligoespermia یا zoespermia ہو سکتا ہے آپ کو sperm count کم ہیں یا بالکل ہی نیل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو infertility ہے تو یہ کوئی ایسی disease نہیں ہے جس کا کوئی treatment ہی available نہ ہو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو IVF والے یہ کہیں گے کہ IVF کرا لیجئے اس کا کوئی treatment available نہیں ہے بٹ میں آپ کو شیروٹی دیتا ہوں کہ الحمدللہ اس کا آپ ادھر ادھر مت پریشان ہوئے بالکل بھی جو نیچرل چیزیں ہیں نیچرل اور طبعی چیزیں ہیں آپ ان کو use کر کے آپ جو نیچرل phenomena ہے اس کے through conceive ہوئی ہے IVF کچھ نہیں ہوتا اس میں نہ success کا کوئی guarantee ہے نہ کوئی شیورٹی ہے کچھ نہیں آپ کے پیسے چلے جائیں گے لاکھ دیڑ لاکھ روپے آپ کا چلا جائے گا اس کے بعد پتہ نہیں وہ conceive ہو کی نہ ہو پھر بھی تو کچھ شیورٹی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ IVF کے چکر میں نہ پڑھ کے آپ اگر آپ اس طرح کے issues ہیں infertility ہے تو آسانی سے آپ کی wife conceive ہوں گی ہم شیورٹی دیتے ہیں آپ کو ایک مطعہ treatment start تو کریے دیکھتے ہیں کیسے نہیں ہوگا ہزاروں لوگوں کو جب ہوا ہے تو آپ کو کیوں نہیں ہوگا اس لیے آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہوگا ہم نے بہت treatment کرا لیا تو آپ بلکل مد گھب رہیے display پہ ہمارا number ہے اسی number پہ آپ واتس اپ appointment book کر کے ہم سے consult کریے ایک مطعہ reports اپنی ہمیں share کیجئے دیکھ کر کے آپ بتاتے ہیں کیا اس میں possibilities ہیں کیسے آپ کو یہ treatment لینا چاہیے تو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں discuss کیا آپ کو بتایا sperm ایگلوٹینیشن کے بارے میں کہ ایگلوٹینیشن ہوتا کیا ہے اس کے پیچھے کے causes اور factors کیا ہوتے ہیں infertility پہ اس کا کتنا رول ہے یہ ہم نے discuss کیا آپ کو بتایا کہ اس کے treatment options کیا ہیں کیسے آپ treat کر سکتے ہیں باقی associated symptoms کے لیے آپ کون کون سے medicines آپ use کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے آج کی اس صحیح information ہے scientifically proven information وہ آپ تک پہنچائے جائے جو myths ہیں جو افواہیں ہیں غلط سہمیاں ہیں جو غلطیاں ہیں وہ چیزیں آپ سے ہٹ سکیں وہ چیزیں آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ دور ہو سکیں جو آپ کے myths ہیں وہ ختم ہو سکیں اور actual information آپ کے جو بہت زیادہ medicated جو term ہوتی ہیں ان کو avoid کر صحیح عام language میں آپ تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کی جائیں تاکہ صحیح information آپ کو ہو اور اگر آپ کو اس طرح کی پریشانی آئے تو آپ صحیح جگہ پر اپنا treatment کرا سکیں اور دوسری چیزوں سے آپ بس سکیں تو مقصد ہوتا ہے اسی کے تحت یہ ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں تو اگر آپ اس میں interested ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ information آپ کو ملنی چاہیے تو یہ چینل آپ ضرور subscribe کیجئے تاکہ time لی آپ کو ساری ویڈیوز ملتی رہیں تو thank you very much آج کے اس ساری آپ 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 ین آپ ساری لگتا آپ